ہیلو دوستو ساگتہ آپ سبی کہا اور آج میں آپ کے ساتھ آئی فیل میٹلین لب ویڈیو کا نیسٹ پار سیئر کرنے جا رہی ہوں تو فرینڈ پچھلے بارٹ میں ہم نے دیکھا تھا بانجی جو وین روحان کے سامنے پہنچ چکا تھا اور بین روحان جو پہلے سے ہی بانجی کا ویٹ کر رہا تھا تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں سے آگے پڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے پڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں بانجی جو ابھی صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا تبھی بہت سارے تلوار واجوں نے آ کر بانجی کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا بانجی نے وین روحان کی طرف دیکھا اور کہا تم نے تو کہا تھا کہ مجھے یہاں پر اکیلہ آنا ہے اور میں اکیلہ آب ہی گیا ہوں وین روحان مسکر آیا اور وین روحان نے کہا میں نے کہا تھا کہ میں لانوان جی کو یہاں پر اکیلے بلانا چاہتا ہوں لیکن میں نے یہاں نہیں کہا تھا کہ میں خود بھی یہاں پر اکیلہ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ لانوان جی اتنا تو میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ بینہ ہاتھ پر چلائے تو اس طرح آسانی سے میرے کابو میں نہیں آئیں گے اگر آپ یہاں پر اکیلے نیہتے آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ اتنا حوصلہ تو لے کر آئے ہیں کہ آپ مجھ سے لڑ کر وین کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں موقع نہیں دینا چاہتا اس لئے میں نے اپنی طرف سے کچھ سابدانیاں بڑھتی ہیں لانوان جی وان جی نے کہا وین روحان اگر میں اس طرح یہاں پر آیا ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں وین کو صحیح سلامت یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں اور اسے صحیح سلامت یہاں سے لے جانے کے لئے میں تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتا مجھے بتاؤ تم اسے کیا کرانا چاہتے ہو کیونکہ میں تمہارا بتایا ہوا کام کر کے صحیح سلامت اپنے وین کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں وین روحان مسکر آیا اور وین روحان نے کہا لانوان جی آپ کے ارادے اتنے نیک تو نہیں لگ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور کہتے ہوئے وین روحان نے اپنی سپائیوں سے وان جی کے اوپر سے تلوار ہٹانے کے لئے کہا محض سبھی سپائی جو اپنی تلوار وان جی کے اوپر سے ہٹا چکے تھے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے وان جی نے کہا مجھے بتاؤ وین روحان آخر تم اسے کیا کرانا چاہتے ہو وین روحان نے کہا لانوان جی میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اور میری فیملی کو ایک ایموٹل میں بدل دو میں ایموٹل بننا چاہتا ہوں وان جی نے کہا وین روحان جتنا مائنڈ جتنی محنت تم نے مجھے یہاں تک لانے میں لگائی ہے اگر اتنی محنت اور اتنا مائنڈ تم ایموٹل بننے میں لگاتے تو تم خود ایک ایموٹل بن سکتے تھے وین روحان نے کہا میں جانتا ہوں ایموٹل بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے وان جی نے کہا اگر تمہیں پتا ہے کہ ایموٹل بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تو تم اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو وین روحان نے کہا لانوان جی میں آپ سے اتنی بحث نہیں کرنا چاہتا آپ کے ولو ہے کام کیجئے جس کام کے لیے تمہیں یہاں پر لائے گیا ہے وانجی نے کہا وین روحان میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے تمہیں مجھے بینگ کے پاس لے جانا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بینگ کیسا ہے وین روحان نے کہا لان وانجی میں آپ کو آپ کے بھی بوشان تک لے کر چلوں گا لیکن آپ کو مجھ سے پرومس کرنا ہوگا کہ آپ وہاں جا کر کسی بھی طرح کی حرکت نہیں کرو گی جب تک آپ میری پوری فیملی کو ایمورٹل میں نہیں بدل دیتے ہو تب تک تم میرے ساتھ چٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے ورنہ تم صحیح سلامت اپنے بیوشان کو یہاں سے نہیں لے جا پاؤ گے وانجی نے کہا میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا وینگ اس سمیں کیسا ہے بین روحان جو وانجی کو لے کر ایک جگہ پر پہنچ چکا تھا بین روحان نے کہا وہاں دیکھو وہاں سامنے تمہارا بیوشان ہے وانجی جب اس طرف دیکھنے لگا جہاں پر وینگ تھا وینگ جو بری طرح سے تڑپ رہا ہے وہاں جو ایک کانچ میں قید ہے وانجی جسے بہت زیادہ گصہ آ چکا تھا وانجی جو آگے کی طرف بڑھنے لگا لیکن تب ہی بین روحان نے وانجی کو روکتے ہوئے کہا لان وانجی میرے ساتھ چٹنگ کرنے کی کوشش مت کرنا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی چٹنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے صحیح سلامت تمہیں نہیں لوٹاؤں گا فہ کوئی عام گلاس نہیں ہے لان وانجی دیکھنا چاہتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں اور کہتے ہوئے وین روحان نے وہاں پر رکھے ایک پتھر کو ہلایا جس سے فہ کانچ پوری طرح سے ریڈ ہو چکا تھا اور وینگ جو پوری طرح سے تڑپنی لگا تھا وانجی نے وین روحان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اور علق کرتے ہوئے کہا اسے نقصان پہنچانا بند کرو میں نے کہا نا کہ میں تمہارا کام کرنے کے لئے تیار ہوں وین روحان نے کہا لان وانجی کسی بھی طرح کی چٹنگ میرے ساتھ کرنے کی کوشش مت کرنا میں نے کہا نا تم ایک بار میرا کام کرو اور میں صحیح سلامت بیو شان کو تمہیں لوٹا دوں گا میری تمہارے ساتھ کوئی دزمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں میں بس یہ چھوٹا سا کام کرانا چاہتا ہوں اور اس کام کو تم آسانی سے کر بھی سکتے ہو وانجی نے کہا وین روحان میں نے کہا نا کہ میں تمہارا کام کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں ایمورٹل بنانے کے لئے تیار ہوں اب جاؤ اور جا کر اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں پر بھلا کر لاؤ وین روحان نے اپنے ہاتھ کے ایک بریس لیٹ کو ہلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے ریڈ روز نے نکلنے لگی وانجی جو دیکھ رہا تھا کہ آکر وین روحان کرنا کیا چاہ رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وین روحان کے دونوں بیٹے وین چاؤ اور وینسو وہاں پر آ چکے تھے وانجی جو ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی جو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ تینوں ہی ایک ایمورٹل بننا ڈیجرب نہیں کرتے کیونکہ یہ تینوں ہی اچھے انسان نہیں ہیں لیکن ابھی اسے اپنے وین کی چان بچانی ہے اور ویسے بھی ویسے کب تک اس دنیا میں رہنے والا ہے ویسے جب تک رہے گا ویسے تب تک ان لوگوں سے لڑ سکتا ہے اور جب ویسے دنیا میں نہ رہے گا تو اس کے بعد اسے کیا پتا کی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وین روحان نے کہا تم تینوں ہی ایک جگہ بیٹھ جائیے اور میں ویسے پروسس سرو کرتا ہوں جس پروسس سے تم تینوں ہی ایموٹل بن جاؤگے وین روحان نے کہا لان وانجی ہم یہاں پر یہ پروسس سرو نہیں کر سکتے ہمیں یہاں سے باہر جانا ہوگا وانجی نے وین کی طرف دیکھا اور کہا اگر تم تینوں کو ایموٹل بننا ہے تو میں تمہیں یہی پر ایموٹل بنا سکتا ہوں میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جانے والا کیونکہ وین یہاں پر ہے وین روحان جو وین اور وانجی دونوں کی طرف دیکھنے لگا تھا وین روحان نے کہا چلو تم اپنے پروسس سرو کرو اور وہتینوں جو بہی پر بیٹھ چکے تھے وانجی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھ چکا تھا اور جس کے سامنے وہتینوں بھی بیٹھ چکے تھے ایک ایموٹل بننے کے لئے وانجی جس نے پروسس سرو کر دیا تھا اور ادھر سچین کے پاس سندیسہ پہنچ چکا تھا سچین نے چرین کے پاس جاتے ہوئے کہا انکل مجھے وانجی کا سندیسہ مل گیا ہے وانجی بینگ تک پہنچ چکا ہے چرین نے کہا چلو سچین ہمیں جلد سے جلد اچگا پر پہنچنا ہے کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ وانجی مجبور ہو کر کسی ایسے انسان کو ایموٹل بنا دے جو ایموٹل بننا بالکل بھی ڈیزرب نہیں کرتا ہے چرین نے اپنی ساری سینہ کی طرف دیکھا اور کہا تم سب یہی پر رکھو گے وہاں پر کیول ہم چاروں ہی چائیں گے کیونکہ اگر وین روحان یود نہیں چاہتا تو ہم بھی یود نہیں کرنا چاہتے ہم کیول وینگ کو صحیح سلامت وہاں سے لانا چاہتے ہیں لیکن ابھی لینچرین نے ایسا بولا بھی نہیں تھا تب ہی انہوں نے دیکھا وہاں پر کافی بڑی سینہ جو انہی کی طرف بڑھ رہی ہے لینچرین نے کہا نہیں وین روحان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ ہم سے یود کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب بانجی اور وین کی جان بھی خدرے میں ہیں اور وہاں سبھی جو اپنی تلوار لے کر سینہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور ادھر بین روحان جو سوچ رہا تھا لانبانجی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو ایمورٹل بنا کر تمہیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑنے والا ہوں تاکہ تم مجھ سے بار بار آ کر لڑتے رہو نہیں لانبانجی میں تمہیں اور اس بیبو شان کو تو یہاں سے جندہ باپس نہیں بھیجنے والا اور ساتھ ہی باہر میری سینہ تمہاری فیملی کو بھی جندہ نہیں چھوڑنے والی یہ بیبو شان تو ویسے ہی تھوڑی دیر میں مرنے والا ہے کیونکہ یہ پویجن پوری طرح سے اس کی بوڈی میں پھیل چکا ہے اور اس کانچ کے اندر تو وہ پویجن اور بھی زیادہ تیجی سے کام کر رہا ہے ادھر لینچرین کی سینہ جو پوری طرح سے اپنی تلوار میں رنگ بھڑتی ہوئی آگی بڑھ رہی تھی لینچرین جنہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی چٹنگ ہوئی تو وہ اپنے سامنے آنے والے ہر ایک انسان کی جان لے لیں گے پھر چاہے وہ نردوس ہیں یا پھر دوسی وہ کسی کو بھی جندہ نہیں چھوڑنے والے لیکن لینچرین دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی بھی نردوس نجر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہر کوئی تلوار لے کر ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کسی کے بھی مائنڈ میں یہ ہے بات نہیں تھی کہ بین روحان نے غلط کیا ہے وہ ایک معصوم کو اس طرح سے اٹھا کر لیا ہے جس طرح اسے اسے اٹھا کر نہیں لانا چاہیے تھا یہ ہے ایک یدھا کا کام نہیں تھا جو اس نے کیا ہے تلواروں کی کھنک جو اتنی جادہ تھی کہ وانجی بھی اسے سن پا رہا تھا لیکن وانجی جو پوری طرح سے ایمورٹلیٹی کی دنیا میں کھو چکا تھا اس نے اپنے اندر کے ایک ایمورٹل کو جگہ لیا تھا اور وانجی کی بوڈی جو پوری طرح سے سائن کرنے لگی تھی لینچرین نے چینگ فینگ میان اور چینگ چینگ سے کہا آپ لوگ یہاں کا مورچہ سمالیے میں اندر جاتا ہوں پتہ نہیں وانجی اور وینگ کس حالت میں ہوں گے چینگ فینگ میان نے کہا آپ دونوں اندر جائیے ہم یہاں سمال لیں گے سچین اور چینگ جو جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بینگ اور وانجی کو رکھا گیا تھا سچینگ نے کہا انکل ہمیں اس بول کو توڑنا ہوگا چینگ نے کہا سچین یہ بول بہت زیادہ مجبوط نجر آ رہی ہے ہمیں اپنی پوری پاور یوج کرنی ہوگی اور چینگ اور چینگ جو اس بول کو توڑنے کے لیے اپنی پاور یوج کرنے لگے اور ادھر وانجی کی بوڈی جو اس طرح چمکنے لگی تھی مانو تو پہر کا سورت چڑھایا ہو پین فیملی جو وانجی کے اس روپ کو دیکھ کر بہتی جہادہ حیران تھی وانجی نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایموٹل ہونے کی پاور لینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اگر تم لوگ اس پاور کو نہیں سمال پائے تو یہ پاور تمہارے جان بھی لے سکتی ہے لیکن پین روحان نے کہا تھا کہ ہم بہت پاورپل ہیں ہم اس پاور کو سمال سکتے ہیں لیکن اس سمجھ جس طرح وانجی کی بوڈی سائن کر رہی تھی وہے تینوں ہی ڈر چکے تھے برائی بھلے ہی کتنی طاقتور ہو لیکن ایک ڈر جو اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم برے ہیں اور برائی کانت برا ہی ہوتا ہے فین روحان نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا جو پانجی کو دیکھ کر ڈر رہے تھے وانجی کو دیکھ کر ڈر رہے تھے وانجی نے کہا اس طرح ڈرنب بند کرو تمہیں اس پاور کو اپنے اندر سموکنا ہے تب ہی تو تمہیں کیموٹل بنوگے بین چاو نے کہا پتا جی یہ پاور بہت زیادہ ہے اگر ہم نہیں سمال پائے تو بین روحان نے کہا تم اچھی طرح سے سمال پاؤگے چپ چاپ یہاں پر بیٹھو اور وانجی جس نے اپنے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور اپنے ہاتھ چاروں دسا کی طرف پھیلا دیئے دیکھتے ہی دیکھتے وہے روم جو روسنی سے جگ مگانے لگا تھا بہے روسنی جو بین روحان کی پوری فیملی سے چاہ ٹک رہی تھی اور وہے جو پوری طرح سے تڑپنے لگے تھے اپنی چیشٹ کو پکڑ کر بین چاو نے کہا نہیں پتا جی ہم اس کو نہیں سمال پائیں گے ان سے کہو یہ رک جائے اس طرح تو ہماری چانچ چلی جائے گی لیکن بین روحان بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا کیونکہ اسے بھی اپنی بوڈی میں تیج بین فیل ہو رہا تھا وہے جو اس سمیں بانجی کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے لئے اس پاور کو سمالنا مسکل ہو رہا تھا لیکن بانجی کو روکنا اتنا آسان نہیں تھا ان کے لئے کیونکہ ان کے ہوتو سے کوئی سب دھیر نہیں نکل رہا تھا اور وہے جو دیرے دیرے فیلور پر لیٹ چکے تھے اور ادھر چرین اور سیچین نے اپنی پوری پاور اکھٹا کر کے اس بول کو توڑ دیا وہے بول جو سیدھا ان تینوں کے اوپر آ کر گر چکی تھی لین چرین اور لین سیچین جو اندر آ چکے تھے وہے جو بانجی کو دیکھ پا رہے تھے جو ایک تیج روشنی میں گھرا ہوا بیٹھا ہے لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی نجن نہیں آ رہا تھا چرین نے کہا سیچین یہاں پر وین روحان کی فیملی کا کوئی بھی ممبر نہیں ہے اور بانجی اس طرح تیج روشنی میں کیوں گھرا ہوا ہے وہے کسی ایموٹل بنا رہا آئے یہاں پر وہے جو نہیں جانتے تھے کہ وہے جسے ایموٹل بنا رہا تھا تو کبکہ اس بول کے نیچے دھپ چکے ہیں جس بول کے اوپر وہے دونوں کھڑے ہوئے ہیں لیکن بانجی جو اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی پوری پاور اکھٹا کر لیا ہے سامنے والے انسان کو ایموٹل بنانے کے لیے سیچین نے کہا انکل سامنے کی طرف دیکھو پنگ وہاں پر ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہے دونوں آگے بڑھ پاتے بانجی نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں کو گھمایا اور وہے روسنی جو اس بار سیچین اور چرین کے اوپر جا کر ٹکرا چکے تھی وہے دونوں جو فلور پر بیٹھ چکے تھے سیچین نے کہا انکل ہمیں اسے روکنا ہوگا وہے ایموٹل بنانے کا پروسس کر رہا ہے اس نے یہ پروسس ہمارے اوپر بھی کر دیا ہے چرین نے کہا ہاں بانجی ہمیں ایموٹل بنا رہا ہے بانجی رک جاؤ ہماری طرف دیکھو آنکھیں کھولو لیکن بانجی جو ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا اور آخر بانجی نے اپنا لاش پروسس کرتے ہوئے ایک بار پھر سے تیز روسنی سیچین اور چرین کی طرف چھوڑی سیچین اور چرین جو فلور پر پوری طرح سے بیٹھ چکے تھے چرین اور سیچین جو مسکل سے ہی خود کو سمحل پا رہے تھے لیکن انہوں نے خود کو سمحلہ اور دیکھتے ہی دیکھتے بہر روسنی جو اس روم سے کھم ہو چکی تھی بانجی جس نے ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی لیکن بانجی نے کہا چلو میں نے تمہیں ایموٹل بنا دیا ہے اب تم امر ہو گئے ہو اور کہتے ہوئے بانجی نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن سامنے کچھ بھی نہیں تھا بانجی جو ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی بانجی کی نظر چرین سچین اور وینگ پر پڑی بانجی نے کہا بھائی انکل اب یہاں پر اور بہ بہ تینوں کہاں پر ہیں جنہیں میں ایموٹل بنا رہا تھا چرین اور چچین نے سامنے بول کی طرف دیکھا اس کا مطلب بہ تینوں وہاں پر تھے چرین نے کہا بانجی جنہیں تم امر کر رہے تھے لگتا ہے بہ تو امر ہونے سے پہلے ہی مر چکے ہیں بانجی نے کہا تو کہ اس کا مطلب میں نے اب دونوں کو ایموٹل بنا دیا ہے چرین اور چچین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہاں بانجی تم نے ہم دونوں کو ایموٹل بنا دیا ہے بانجی نے کہا انکل مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے اتنا بڑا یودہ اس طرح بول کے نیچے دب کر مر سکتا ہے چرین نے کہا بانجی تم اسے یودہ کہہ رہے ہو اس نے یودہ جیسا کیا کام کیا ہے اس نے ایک معصوم کو اس طرح دھوکے سے اٹھایا ہے یودہ جیسی حرکت تو اس نے کی ہی نہیں ہے بانجی نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہو انکل بانجی نے بینگ کی طرف دیکھا بانجی جو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بانجی کے لئے اٹھنا تھوڑا مسکل ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی بہت ساری پاوری اجھ کر دی تھی اور دوبارہ پاوری کھٹا کرنے کے لئے اسے تھوڑا سمیں چاہیے تھا بہتینوں جو اس میرر کے سامنے پہنچ چکے تھے جس کے اندر بینگ تھا بانجی جس کی آنکھوں میں آسو آ رہے تھے جس کی بوڈی پوری طرح سے بلیک پڑ چکے تھی اور اس کے لپس جو پوری طرح سے ڈرائی نجر آ رہے تھے ان پر ایک بہتی موٹی سی وائٹ کلر کی پرد چم چکی تھی بانجی جو اپنا میجک یوز کر کے اس میرر کو توڑنے لگا تب ہی چرین نے کہا نہیں بانجی تم اپنا کوئی میجک یوز نہیں کرو گی تم نے پہلے ہی کافی اپنے پاور یوز کر دی ہے اور اگر تم زیادہ پاور یوز کرو گے تو تمہاری بھی طبیعت بگڑ جائے گی اور چرین نے اپنی پاور یوز کرتے ہوئے اس میرر کو توڑ دیا بانجی جو وینگ کے پاس پہنچ چکا تھا بانجی نے وینگ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کہا وینگ اپنی آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو دیکھو میں تمہیں لینے کیلئے آ گیا ہوں لیکن وینگ جو اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا چرین نے کہا وانجی اسے اٹھاو اور جلد سے جلد گوسو لے کر چلو اسے فیجیسن کی ضرورت ہے بانجی نے کہا نہیں انکل میں اسے اس حالت میں گوسو نہیں لے کر جاؤں گا اس نے بہت سبنے دیکھے ہیں گوسو میں جانے کے اور اس طرح میں اسے بند آنکھوں کے ساتھ گوسو میں نہیں لے کر جاؤں گا میں اسے جب گوسو میں لے کر جاؤں گا جب اس کے فیس بر اسمائل ہوگی جب اس کی آنکھیں کھولی ہوئے ہوں گی اور وہ ہے گوسو کا نجارہ دیکھ پائے گا کہ گوسو میں کس طرح سے اس کا سواگت کیا جا رہا ہے میں اسے اس حالت میں گوسو نہیں لے کر جاؤں گا چرین نے کہا تو بانجی بانجی نے کہا میں اسے ابھی باپس یونمیک ہی لے کر جاؤں گا اور وہیں پر اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں اس کے بعد ہی میں اسے گوسو لے کر جاؤں گا میں اس کے کسی بھی سپنے کو توڑنا نہیں چاہتا انکل اس نے بہت سپنے دیکھے ہیں گوسو میں آنے کے چرین نے سیچین کی طرف دیکھا سیچین نے کہا انکل بہہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اور سچین نے کہا وان جی ہم اسے ٹھیک ہونے کے بعد ہی گسو لے کر جائیں گے لیکن ابھی پھلال اسے فیجیسن کی جرورت ہے اسے اٹھاؤ اور جلد سے جلد یہاں سے لے کر چلو جرین نے کہا ہم سامنے والے راستے سے جائیں گے وان جی نے کہا آپ دونوں ایسے بات کیوں کر رہے ہیں میں نے آپ دونوں کو ایمورٹل بنایا ہے ہم لوگ یہاں سے ڈی سی پیر ہو کر جا سکتے ہیں سچین نے کہا وان جی ہم اس طرح سے جا سکتے ہیں لیکن باہر ہماری سینہ ابھی بین دوہان کے لوگوں سے لڑ رہی ہے وان جی نے کہا لڑ رہی ہے جرین نے کہا ہاں لڑ رہی ہے کیونکہ بین دوہان نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی تھی وان جی نے کہا تبی تبی وہاں ایمورٹل نہیں بن پائے کیونکہ ایک ایمورٹل بننے کے لیے اپنے دل کو پوری طرح سے ساپ رکھنا پڑتا ہے اور وہاں تو ہمارے سامنے ہی ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہا تھا جرین نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو وان جی چلو وین کو اٹھاو اور یہاں سے لے کر چلو ہمارے پاس ابھی بہت سمیں ہے اس کا علاج کرانے کے لیے کیونکہ چوبز گھنٹے سے پہلے ہم اس کی بوڈی سے اس پویجن کو آرام سے نکال سکتے ہیں اور وہاں تینوں جو وین کو لے کر باہر نکل چکے تھے چینگ پھینگ میان چینگ چینگ جو سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے وہاں کا مورچہ اچھی طرح سے سمحل لیا تھا لوگ جو جمین پر پڑے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ پیروک کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے ان لوگوں کی جان نہیں لی تھی زیادہ تر ان لوگوں کو گھائل کر کے ہی چھوڑ دیا تھا چینگ چینگ اور چینگ فینگ میان تیجی سے وین کی طرف دوڑے اور چینگ فینگ میان نے کہا وہاں ٹھیک تو ہے نا بانجی نے کہا وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی وہاں پوری طرح سے بےہوس ہے پویجن اس کی بوڈی میں پوری طرح سے پھیل چکا ہے ہمیں اسے چلد سے چلد یونمک لے جانا ہوگا اسے فیجیسن کو دکھانا ہوگا چینگ فینگ میان چوانچی کی طرف دیکھ رہے تھے اس نے یونمک کا نام لیا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں اسے گوسو لے جانا چاہتے ہیں چینگ فینگ میان نے کہا تو چلدی کرو اسے چلد سے چلد لے کر چلو لیکن وہاں بھی دو قدم آگے بڑے بھی نہیں تھے تب ہی انہوں نے ایک آواز سنی رکھ جائیے اور سبھی نے اس آواز کی طرف دیکھا تو وہاں پر وینچنگ اور ویننگ تھے ساتھی یانلی بھی تھی چینجیسون بھی تھے اور چینجیسون کے بھائی اور پتہ بھی ساتھ میں تھے جو تلوار لے کر پوری طرح سے تینات تھے جیسے وہاں ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں جو ان کے بیچ میں آنے والا ہے چینجیسون نے کہا راج کماری وین آپ یہاں پر وینچنگ اور ویننگ نے آگے بڑھ کر ان تینوں کو گریٹ کیا وینچنگ نے کہا ماسٹرلان میں یہاں پر وینگ کے لئے آئی ہوں مجھے پتہ چلا تھا کہ وین روحان نے وینگ کو گٹنپ کر لیا ہے اور وہاں بھی اسے وین کلان کا پوریجن دے کر چینجیسون نے کہا تو کیا تم اس پوریجن کا علاج جانتی ہو وینچنگ نے کہا ہاں میں جانتی ہوں تب ہی تو میں یہاں پر آئی ہوں کیونکہ اس پوریجن کا اثر کم کرنا اتنا آسا نہیں ہے یہ ہے پوریجن ہمارے ایلڈروں نے بنایا تھا پانجی نے کہا لیکن راج کماری وین آپ کو کیسے پتہ چلا اس پوریجن کے بارے میں اور وینگ کے بارے میں وینچنگ نے کہا کیونکہ میں راج کمار وینگ کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اور میں کہیں دور نہیں رہتی تھی میں تو یونمیک میں ہی رہتی ہوں یونمیک کے پاس کے ہی ایک چھوٹے سے بلیج میں میں رہتی ہوں لیکن راج کمار وی کے قارن ہماری چاند بچی ہوئی تھی راج کمار وی کے قارن ہی فین روحان ہمیں نہیں ڈھونڈ پایا تھا انہوں نے ہم دونوں بہن بھائی کے اوپر ایک ٹیلسمان یوج کیا تھا جس کے قارن فین روحان ہمیں دیکھ کر بھی نہیں پہچان پایا وہے کئی بار ہمارے سامنے آیا لیکن وہے ہمیں نہیں پہچان پایا راج کمار وی کے قارن ہماری چاند اب تک بچی ہوئی تھی برنہ بہت تو کب کا ہمیں مار چکا ہوتا اور آج جو ہم دونوں بہن بھائی یہاں آنے کی حمد کر پائے ہیں تو کیول راج کمار وی کے لیے ہی کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس پوئی جن کا اثر اتنی آسانی سے کم نہیں ہو پائے گا اسے کوئی بھی کلٹیویٹر یا ایموٹل اس کی بوڈی سے الگ نہیں کر سکتا چرین اور سیچین جو ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے تھے اور ساتھی وان جی جو وینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا چرین نے کہا تو کیا اس پوئی جن کو ہم اس کی بوڈی سے نہیں نکال سکتے تھے وینچنگ نے کہا نہیں اس پوئی جن کو کوئی بھی اس طرح کسی کی بوڈی سے نہیں نکال سکتا اسے نکال لے کے لیے کچھ منتروں کی جرد پڑتی ہے جس طرح اسے دوسرے کی بوڈی میں ڈال لے کے لیے منتروں کی جرد پڑتی ہے راج کمار وی کو میرے ساتھ لے کر آئی ہے اور کہتے ہوئے وینچنگ ایک طرف کی طرف جانے لگی وینچنگ جو اس روم میں پہنچ چکے تھے جس روم میں بہت خود رہتی تھی وینچنگ نے اس روم کے دور کو کھولتے ہوئے کہا یہ ہے میرا روم ہے جانتی ہوں تھوڑا گندہ ہوگا کیونکہ وینڈوان نے اس حساب نہیں کرایا ہوگا لیکن فیلحال آپ راج کمار وی کو یہاں پر لٹا سکتے ہو وانجی اندر آیا اور وانجی نے وینگ کو اس بیٹ پر لٹا دیا جس پر وینچنگ نے وینگ کو لٹانے کے لئے کہا تھا یانلی جو وینگ کے پاس آ چکی تھی یانلی نے وینگ کے فور ایڈ کو ٹچ کرتے ہوئے کہا اشیان اپنی آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو دیکھو درنا مت میں تمہارے ساتھ ہوں وینچنگ نے کہا میسیس جنگ میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی لیکن پلیج ابھی آپ کو اس سے دور ہٹنا ہوگا کیونکہ میں اس کے اوپر کچھ منتروں کو یوز کرنے والی ہوں یانلی جو وینگ کے پاس سے نہیں اٹنا چاہتی تھی لیکن ابھی اسے وہاں سے اٹنا تھا اور یانلی جو وینگ کی طرف دیکھتی ہوئی ہی وہاں سے اٹھ چکی تھی اور وانچنگ بھی وینگ کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا کیونکہ وینچنگ نے اسے بھی دور ہٹنے کے لئے کہا تھا اور وینچنگ جو اپنی آنکھیں بند کر کے وینگ کے اوپر کچھ منتر پڑھنے لگی تھی وینچنگ جو وینگ کے اوپر کچھ منتر پڑھ رہی تھی اس کے وائٹ لیپس جو ایک بار پھر سے ریٹ کلر میں بدلنے لگے تھے سب ہی جن کے آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے بہ آنسو جو اب خوشی کے آنسو ہونے لگے تھے کیونکہ وینگ انہیں نورمل لجر آنے لگا تھا وینچنگ نے کافی سمیں بعد اپنی آنکھیں کھولی اور وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بہہ پوری طرح سے ٹھیک ہے اس کی بوڈی کا پویجن نکل چکا ہے بانجی نے کہا لیکن بہہ بھی اس میں کیوں نہیں آیا ہے بینچنگ نے کہا ابھی اسے اس میں آنے میں تھوڑا سمیں لگے گا کیونکہ اس کی پوری بوڈی میں بہہ پویجن پھیلا ہوا تھا اور اسے اس کی بوڈی سے ریموو ہونے میں تھوڑا سمیں لگے گا چرین نے کہا راج کماری وین آپ کا بہت بہت دھنیواد کی آپ نے ہماری ہیلپ کی اور وینگ کی جان بچائی بینچنگ نے کہا ہم نے اس کی جان نہیں بچائی ہے الٹا اس نے ہی ہماری جان بچائی ہے اگر وہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو سائد اب تک بین روحان ہمیں مار چکا ہوتا چرین نے کہا وہے خود مر چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو باپس آ جانا چاہیے اور آ کر اس کلان کو سمحلنا چاہیے کیونکہ اس کلان میں سب سے پہلا حق آپ کا ہی بنتا ہے بینچنگ جو اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی تھی تو بانجی اور سچین نے بھی کہا انکل بھی کچھ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو باپس آ کر اس کلان کو سمحلنا چاہیے کیونکہ آپ کوئی الگ سے نہیں ہیں آپ خود اس فیملی کا حصہ ہیں جنگوانسہ نے بھی کہا ماشٹر لان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تم خود ایک بین سو اسی لیے تم اس کلان کو سمحل سکتے ہو اور جو تمہیں نہیں آئے گا وہے ہم تمہیں سمجھائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں تم دونوں بہن بھائی مل کر اس کلان کو سمحل سکتے ہو پینچنگ اور ویننگ جن کے سمجھ میں بات آ چکے تھی پینچنگ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کلان کو سمحل لے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ لوگوں کو ہماری ہیلپ کرنی ہوگی ہمارا ساتھ دینا ہوگا چرین نے کہا بیٹا میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا تمہیں جب بھی میری ہیلپ کی ضرورت ہو تم مجھے بتا سکتے ہو میں ہر جگہ تمہاری ہیلپ کے لیے تمہیں تیار کھڑا ملوں گا اے سبھی جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وانجی جو ایک بار پھر سے وینگ کے پاس بیٹھ چکا تھا اور وینگ کے ہاتھ کو پکڑ چکا تھا لیکن اس کا دھیانہ بھی سب کی باتوں میں تھا لیکن تبھی وانجی نے دیکھا وینگ کی فنگر ہل رہی ہے وانجی نے تیجی سے وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے ہو سارا آ ہے یان لی جو ایک بار پھر سے وینگ کے پاس آ پہنچی تھی یان لی نے وینگ کے فور ایٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہا اشین اپنی آنکھیں کھولو اور ادربان جی بھی وینگ سے کہہ رہا تھا وینگ اپنی آنکھیں کھولو اور ہماری طرف دیکھو ہم کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں وینگ جو دیرے دیرے اپنی آنکھیں کھولنے لگا تھا وینگ نے چاروں طرف دیکھا بہروم جو اسے بلکل بھی جانا پہچانا نہیں لگ رہا تھا لیکن اسے بہر آواجیں جانی پہچانی لگ رہی تھی جو آواجیں اسے جاگنے کے لیے کہہ رہی تھی اور وینگ نے اپنی نجرے گھما کر چاروں طرف دیکھا اس کے چاروں طرف جو اس کی فیملی کھڑی ہوئی تھی بہی فیملی جو اس سمیں اس کے پاس تھی جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی وینگ جو سبھی کی طرف دیکھ رہا تھا سبھی کی آنکھیں نم تھی لیکن اس کی طرف دیکھ کر بہر سبھی مسکرہ رہے تھے جینگ فینگ میان جو وینگ کے بلکل سامنے کھڑے ہوئے تھے اس کے پیر کے پاس جینگ فینگ میان نے کہا اشین تم نے تو ہمیں ڈرہا ہی دیا تھا تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے سانس لینا مسکل ہو رہا تھا تمہیں اس طرح دیکھ کر تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم جانتے تھے کہ تمہاری بوڈی میں پویجن آ چکا ہے اور تم ڈسی پیر ہونے والے ہو لیکن تم نے ہمیں نہیں بتایا بانجی جو بہت حیران نجروں سے وینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا بانجی نے کہا تو تمہیں پتا تھا کہ تم اس طرح ڈسی پیر ہونے والے ہو وینگ نے کہا ہاں لنجا مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں اس طرح ڈسی پیر ہونے والا ہوں کیونکہ مجھے اس طرح کے پویجن کے بارے میں راج کماری وین نے بتایا تھا اور جب بہر پویجن میرے پاس آیا تھا تو مجھے پتا چل چکا تھا کہ میں ڈسی پیر ہونے والا ہوں وانجی جی سے وینگ پر گصہ آج جکا تھا وانجی نے کہا بیوو شان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو کیا تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا وینگ نے کہا لنجا سوچا تو تھا لیکن میں اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر پایا کیونکہ میں سیجے کی میریج نہیں روکنا چاہتا تھا یالی نے کہا اچھا تم سیجے کی میریج نہیں روکنا چاہتے تھے لیکن سیجے کی سانسیں جرور رک جاتی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا چیانگ چاہی نے کہا بیوو شان ہمیں ایک بار بتاتے تو صحیح اس سب کے بارے میں ہم سیجے کی میریج بھی نہیں روکتے اور تمہیں بھی کہیں نہیں جانے دیتے وینگ نے کہا سوری مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی وانجی نے کہا گلتی ہو گئی اب گلتی کے لیے کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے کہ تم نے ہم سب کو کتنا زیادہ ڈھرا دیا تھا وینگ جو اپنی گلتی مان رہا تھا وینگ نے یعن لی کی طرف دیکھا اور کہا سیجے اسے ایک گلتی ہو گئی یعن لی نے کہا اسیان گلتی تو تم سے ہوئی ہے یہ ہے جو میریج ہو رہی تھی کوئی اتنی بڑا کام نہیں تھا جو دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تمہیں باپس نہیں لاسکتے تھے اسیان پھر سے کبھی بھی ایسی گلتی مت کرنا چاہے کتنی بھی بڑی خوزی ہو لیکن ہمارے لیے تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اسیان ماحول جو بہت ہی خوز نما ہو چکا تھا کیونکہ وینگ ٹھیک ہو چکا تھا اور ہر کوئی وینگ کو لے کر بہت زیادہ ہیپی تھا چرین نے کہا مجھے لگتا ہے اب ہم یہاں سے چلنا چاہیے گوسو کے لیے نکلنا چاہیے چرین نے پینچنگ اور ویننگ کی طرف دیکھا فیلحال تم دونوں بچے بھی ہمارے ساتھ چلو بعد میں ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں کے ہر ایک چیز کو صحیح سے کریں گے اور اس کے بعد تم دونوں یہاں پر اپنے کلان کو سمحل سکتے ہو پینچنگ اور ویننگ نے اپنا سر ہاں میں ہلایا وینگ جو بیٹ سے اٹھنے لگا تھا تب ہی وینگ نے کہا نہیں وینگ اس طرح مت اٹھو ابھی تم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو چلو میں تمہیں اپنی گود میں لے کر چلوں گا اور کہتے ہوئے وانجی جو وینگ کو گود میں اٹھانے لگا لیکن تب ہی یالی نے کہا رک جاؤ لانوانجی ابھی نہیں وانجی جو یالی کی طرف دیکھنے لگا تھا یالی نے کہا لانوانجی کیا آپ اپنی نیو برائٹ کو اس طرح لے کر جائیں گے آپ اس کا بیش دیکھئے اس کے بال کی اس طرح بکرے ہوئے ہیں اور اس کا فیش جو کافی ڈل نجر آ رہا ہے مجھے اس کے بال بنانے دو اور اس کے فیش کو کلین کرنے دو اس کے بعد اسے گسو لے کر جانا جب ہے بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت نجر آئے وانجی جو وینگ کی طرف دیکھنے لگا تھا جو تھوڑا تھوڑا بلس کر رہا تھا یالی نے وینچنگ کی طرف دیکھا وینچنگ جو یالی کا ہی سارا سمجھ چکی تھی وینچنگ نے یالی کو وہ سارا سامان دیا جو وینگ کو تیار کرنے میں اس کی ہیلپ کرنے والا تھا اور آخر یالی اور وینچنگ مل کر وینگ کو خوبصورت بنا چکی تھی وینگ جو پریوں کی طرح خوبصورت نجر آ رہا تھا یالی نے وینگ کی نجر اتارتے ہوئے کہا میراشین سچ میں بہت بیوٹی فول لجر آتا ہے اور آخر وینگ سمیں آ چکا تھا جب وینگ سبھی گوسو کے لئے نکل چکے تھے اور وینگ سبھی جو گوسو پہنچ بھی چکے تھے وینگ جو گوسو کے دور پر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا ہر جگہ پھولوں سے وینگ کا نام لکھا ہوا تھا لانوان جی کے ساتھ وینگ جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی ہیں سب دیکھ کر وینگ نے وینگ جی کی طرف دیکھا اور کہا لنچا یہ تو سچ میں بہت بیوٹی فول لجر آ رہا ہے جیسا تم نے مجھے میسیج میں بتایا تھا بلکل ویسا ہی وینگ نے کہا وینگ ابھی تو تم نے صحیح سے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے ابھی تو اندر چلو اس سے بھی جہدہ خوبصورت چیزیں تمہیں نجر آنے والی ہیں چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں نے تمہارے ویلکم کے لیے کتنی تیاریاں کی ہوئی تھی اور کہتے ہوئے وانجی نے وینگ کو اپنی گود میں اٹھا لیا وینگ جو پوری طرح سے بلس کرنے لگا تھا کیونکہ اس کی پوری فیملی وہاں پر تھی لیکن کسی کووی وانجی کی سرکت سے کوئی اعتراض نہیں تھا جو سمیں بہے ابھی ابھی دیکھ کر آئے ہیں اس سمیں میں بہے لگوک وینگ کو کھو ہی بیٹھے تھے اور اب بہے دونوں ایک ساتھ ہیں تو سب کے دل میں ہیپینیس اور بھی زیادہ ہو چکی ہے اور آخر بہے سبھی ایک بڑے سے ہول میں پہنچ چکے تھے جو بہت ہی بیوٹیپل کر کے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا وہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر وینگ اور وانجی کا نام لکھا ہوا تھا اس جگہ کو دیکھ کر تو جن فیملی اور جانگ فیملی بھی بہت زیادہ سرپرائز تھی کیونکہ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ مونک جیسے دیکھنے والے لان فیملی کے لوگ اس طرح کی رومنٹک سوچ بھی رکھتے ہیں انہوں نے وہ چگہ کو اتنا بیوٹیپل کر کے سجایا ہوا تھا کہ ہر چگہ سے کیول پیار چھلگ رہا تھا اور وہاں بھی پینگ اور وانجی کا پیار وینگ نے کہا لنجا یہ سب کیا ہے اس کے بارے میں تو تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا وانجی نے کہا وینگ اگر سب چیز کے بارے میں میں تمہیں بتاتا تو پھر سرپرائز کی چیز کا دیتا یہ ہے تمہارے لیے سرپرائز ہے اور آخر وانجی نے وینگ کو ایک جگہ پر بیٹھا دیا بہت چیئر جو پوری طرح سے فلاور کی بنی ہوئی تھی اور وینگ جس میں بیٹھ کر ایک اور بھی جیادہ بیوٹیپل فلاور نجر آ رہا تھا خوشیاں جو چاروں طرف سے فیلی ہوئی تھی وہاں پر خوشیوں کا ایک جسن مننے لگا تھا ہر کوئی بہت ہیپی نجر آ رہا تھا بہت جسن جو پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا وینگ اور وانجی جو دونوں ہی دور پر کھڑے ہوئے تھے گیسٹ جو وہاں سے جانے لگے تھے اور وینگ اور وانجی سبی کو دھنیواد کہہ رہے تھے ہمیسہ ہیپی رہنا اور جو میں نے کہا ہے وہاں یاد رکھنا تمہارے سجے تم سے بہت پیار کرتی ہے کبھی بھی ہے مس سوچنا کی میں تم سے دور ہوں میں ہمیسہ تمہارے پاس ہوں وینگ جس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی وینگ نے کہا سجے میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یعنی نے کہا بولو آسین تم اسے کیا کہنا چاہتے ہو وینگ نے کہا سجے میں آپ کو ہمیسہ سجے کہتا ہوں لیکن آپ جانتی ہو میری نظر میں آپ میری سجے نہیں ہو آپ میری ماں ہو آپ مجھے ہمیسہ ماں کی طرح پیار کرتی ہو یعنی جس کی آنکھیں اور بھی جادہ نم ہو چکی تھی یعنی نے ایک بار پھر سے وینگ کو گلے لگاتے ہوئے کہا اشین میں جانتی ہوں کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو اور آت تو تم نے مجھے اور بھی اونچہ استان دے دیا ہے تب ہی جانگ فینگ میان آگے بڑھے اور جانگ فینگ میان نے وینگ کو گلے لگاتے ہوئے کہا اشین میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یانلی اور تمہارا رشتہ بہن بھائی کے رشتے سے بھی بہت بڑا ہے وینگ جو جانگ فینگ میان کے گلے لگا ہوا تھا لیکن تب ہی اس کی نظر جانگ چینگ پر پڑی وینگ نے جانگ فینگ میان کے گلے سے ہٹتے ہوئے کہا انکل مجھے آپ سے بھی کچھ کہنا ہے جانگ فینگ میان نے کہا بولو اشین تمہیں مجھ سے کیا کہنا ہے وینگ نے کہا میں تھوڑا کان میں آ کر کہوں گا میں نہیں چاہتا کوئی اور میری بات کو سنیں جانگ فینگ میان جو تھوڑے سے حیران تھے کہ آکر اشین کیا کہنا چاہتا ہے وینگ جانگ فینگ میان کے کان کے پاس آیا اور دھیرے سے کہا مجھے آپ کو جانگ چینگ کے بارے میں کچھ بتا نہ ہے جانگ چینگ کسی کو پسند کرتا ہے لیکن وینگ نے یہ ہے بات جو جانگ فینگ میان کے کان میں کہی تھی لیکن کافی لاؤڈ لکھ اہی تھی وہ ہے بات جو جانگ چینگ بھی سن چکا تھا اور پاس کھڑے دو چار اور بھی لوگ سن چکے تھے سب ہی کی نجرے جو وینگ پر پہنچ چکے تھی جانگ فینگ میان نے کہا پسند کرتا ہے کسی پسند کرتا ہے جانگ چینگ نے کہا بیو شان اپنے موں کو بند رکھا کرو پینگ نے پاؤٹ بنایا اور کہا تم چپ رہو مجھے انکل سے باتیں کرنے دو چینگ چینگ نے کہا بیو شان اگر تم بولے تو میں تمہارے موں کو توڑ دوں گا پینگ نے کہا میں تو کہوں گا مجھے جو کہنا ہے وہ ہے تو میں انکل سے کہوں گا چینگ پر پینگ میان نے کہا اشین تم اسے بالکل بھی مردر ہو مجھے بتاؤ وہ ہے کسی پسند کرتا ہے پینگ نے وینچنگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ ہے راج کماری وین کو پسند کرتا ہے اور تب سے پسند کرتا ہے جب ہم یہاں پر باکھین سننے کے لئے آئے تھے اور راج کماری وین بھی اسے پسند کرتی ہیں لیکن یہ ہے بات چینگ چینگ نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا لیکن آج میں نے آپ کو یہ ہے بات بتا دی ہے چینگ چینگ نے کہا بیو شان اب تو مجھے باہر ملو میں تمہارا مو توڑ کر ہی رہوں گا تمہاری جبان بہت چلتی ہے بیگ نے پاؤٹ بنایا اور کہا اب میرا مو کوئی نہیں توڑ سکتا کیونکہ میں جیان کلان میں جاؤں گا ہی نہیں میں تو یہی پر رہوں گا اپنے لنجا کے پاس اور کہتے ہوئے بیگ نے وانجی کے سولر پر اپنا سر رکھ لیا وانجی جو بیگ کی سکیوٹ سی حرکت پر پہلے سے ہی مسکرہ رہا تھا چینگ فینگ میان نے وینچنگ کی طرف دیکھا ساتھی یان لی نے بھی وینچنگ کی طرف دیکھا چینگ فینگ میان وینچنگ کے پاس آئے جو بہت زیادہ بلس کر رہی تھی چینگ فینگ میان نے کہا تو راج کماری وین آپ میرے بیٹے کو پسند کرتی ہیں وینچنگ جو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی چینگ چینگ نے کہا پتا جی یہ بیبوشان ایسے ہی جبان چلا رہا ہے چینگ فینگ میان نے کہا تم چھپ رہو مجھے راج کماری وین سے باتیں کرنے دوں اور جیانگ فینگ میان نے وینچنگ سے کہا بولو بیٹا کیا تم میرے بیٹے کو پسند کرتی ہو وینچنگ جو بلس کر رہی تھی لیکن اس نے ہاں میں اپنا سر ہلایا جیانگ فینگ میان نے کہا تو بیٹا مجھے اب تک تمہیں بتا دینا چاہیے تھا اگر آج آسین مجھے نہیں بتاتا تو مجھے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کوئی ہے جو میرے بیٹے کو پسند کرتا ہے اور میرا بیٹا بھی کسی کو پسند کرتا ہے لینچنگ نے کہا کلان لیڈر جیانگ فینگ میان لگتا ہے خوشیاں ہماری فیملی میں رستہ بھول کر آ گئی ہیں اور اب ہماری فیملی میں بسنا چاہ رہی ہیں اب ہم ان خوشوں کو کہیں پر بھی نہیں جانے دیں گے اگر راج کماری وین آپ کے بیٹے کو پسند کرتی ہیں تو ہمیں جل سے جل دن دونوں کی میریج کرنی چاہیے بینچنگ نے کہا لیکن میرا بھائی بیننگ نے کہا سیجے آپ میری چنتہ مت کیجئے میں بڑا ہو گیا ہوں میں خود کو سمال سکتا ہوں لیکن سیجے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ سیجے کی میریج کی تیاریے کیسے کرائی جاتی ہیں لینچنگ نے کہا بیٹا یہ زیادہ مس سوچو میں تمہاری بہن کی میریج کروں گا میں ایک پتا کی طرح تمہاری بہن کی میریج کی ساری تیاریے کروں گا اگر تم دونوں کو کوئی اعتراج نہ ہو بینچنگ جو لینچرین کی طرف دیکھنے لگی تھی بینچنگ نے کہا انکل ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہے ہم تو پہلے سے ہی آپ کو ایک پتا کی نظروں سے دیکھتے ہیں آپ نے ہم پر جتنا بھروسہ دکھایا تھا اتنا بھروسہ تو ہم پر کبھی کسی نے نہیں دکھایا چین گوانسا نے کہا چلو تو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم جلد سے جلد وین کلان کو ٹھیک کرائیں گے اور ویننگ کو وہاں کا کلان لیڈر گھوست کریں گے اس کے بعد ہی ہم چینگ فینگ میان کے بیٹے جینگ چینگ اور راج کماری وین کی مہریش کی تیاریے کریں گے سبھی جو ہمیں اپنا سر ہلانے لگے تھے بینچنگ نے کہا مجھے لگتا ہے آج کے لیے سب کچھ ہو چکا ہے ہمیں کل سے ہیسر کرنا ہوگا اب سب جائیے اور جا کر آرام کیجئے سب کو آرام کی جرورت ہے سبھی جو ایک دوسرے سے بیدہ لے کر اپنی اپنے جگہ کے لیے جانے لگے تھے یان لیوی اپنے گھر کے لیے جانے والی تھی کیونکہ وہیں ابھی تک جن کلان کے لیے نہیں گئی تھی اور یان لی جو گوسو سے ہی اپنے پتا اور اپنے بھائی سے بیدہ لے کر اپنے گھر کے لیے جانے والی تھی لیکن اپنی ماں کو بہت مس کر رہی تھی کیونکہ اس کی ماں وہاں پر نہیں آئی تھی لیکن یان لی جو اپنی ماں کو اتنا زیادہ مس بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہیں جانتی ہے کہ اگر اس کی ماں وہاں پر آئی تو وہیں جیادہ دیر تک کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیں گی کیونکہ وہیں وینگ کو دیکھ کر کبھی بھی ہیپی نہیں ہوتی ہیں اور آخر سبھی جو وہاں سے بیدہ لے کر اپنے اپنے کلان کے لیے جا چکے تھے وینچنگ اور ویننگ جو وہیں پر رکھ چکے تھے اور وینگ اور وانچی جو اپنے روم کی طرف جا چکے تھے تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں یہی پر ختم کرتی ہوں اب اس کا ایک پارٹ اور بنے گا اور یہ اپ اپ ختم ہو جائے گا تو فرینڈ آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں چلو لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں